موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں سواگت ہے عزیز دوستوں مجھ سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں اب وہ جے جنندرہ کا کچھ لوگوں نے کہا تو میں نے ڈالا اب وہ کہہ رہے ہیں سندھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جے جھولیلال بھی بولو اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں جے شری رام بھی بولو کچھ کہہ رہے ہیں جے شری کرشنا بھی بولو کچھ کہہ رہے ہیں ہر ہر مادیو بھی بولو اب بہتر یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہ بولو ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں سیدھا سیدھا ڈائریک مدے پہ آ جاتا ہوں عزیز دوستوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم کونسل کو جو ججز کی جو سپریم کونسل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اس کو لیٹر لکھا ہے اوپن لیٹر اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں اس لیے کہ ہمارے کام میں بہت زیادہ اڑچن ڈالی جاتی ہے اور پاکستان کی سرکار ایکچول سرکار یعنی آرمی اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی آئی ایس آئی ہم لوگوں کے کام میں اتنی زیادہ معاملات میں مداخلت کرتی ہے انٹرفیرنس کرتی ہے کہ ہم اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں اب وہ اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں میرے پاس وہ ویڈیو میں ڈھونڈتا رہا ملی نہیں مجھے ایک جیسٹس صدی کی تھے انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک سپیچ کی تھی ایک پروگرام میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے عدالتوں کے جو مختلف جیجز ہیں ان کے لیے آئی ایس آئی نے ووٹس ایپ گروپ بنا کے رکھے ہیں اور ان کو ان گروپ میں ان جیجز کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں مختلف کیسز کے لیے کہ آپ نے کیا فیصلے کرنے اور کیا نہیں اس حد تک انٹرفیرنس اب جو بھیانک چیز سامنے آئی ہے اس لیٹر کے ذریعے وہ یہ ہے کہ اس لیٹر میں چھے جیجز نے سائن کر کے لیٹر بھیجا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہمارے رشتے داروں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی مرضی کے فیصلے دیں یعنی آئی ایس آئی کی مرضی کے فیصلے دیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے گھروں میں ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور ایوین ہمارے بیڈرومز میں بھی کیمرے لگائے گئے ہیں اور ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور اب ہمیں بلک میل کیا جا رہے ہیں تو یہ تو پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور آئی ایس آئی یہ گندے کام کرتی ہے دنیا میں گھٹیا سے گھٹیا لیول پہ اگر کوئی گر سکتا ہے تو وہ آرمی ہے پنجاب کی اور پنجابی آئی ایس آئی ہے یہ گھٹیا پنے کی اینڈ پہ چلے جاتے ہیں اور پہلے بھی کئی پولیٹیشنز کو کئی اب آپ کو یاد ہوگا آزم سواتی تھا عمران خان کا ایک منسٹر اس نے کہا روتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی کا فون آیا کہ پاپا آپ کی ویڈیو وائرل ہے تو اس نے کہا کس قسم کی ویڈیو تو بولا پاپا آپ کی سیکس ویڈیو وائرل ہے تو وہ کہتا ہے بیٹی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں میں کبھی ایسی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کام کرنے کا تو اس کی بیٹی کہتی ہے پاپا آپ کی ویڈیو ماما کے ساتھ یعنی آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ وہ ویڈیو وائرل ہے اب ہی وہ شوکٹ اب جب وہ ویڈیو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ تو فلان گیسٹ آوس کی ہے جہاں پہ میں گیا تھا اسلام آباد یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں یہ بھی دو سال پرانا کیس ہے مری میں یا اسلام آباد میں یہ کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے تو وہاں کے گیسٹ آوس میں ریکارڈ کی گئی تھی تو یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کرتی رہتی ہے اب یہ مختلف ججوں کے بیڈروم تک میں ویڈیوز لگانے کا کام کون کر سکتا ہے ججیز کی سیکیورٹی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے ایسے تھوڑی کوئی ہر آدمی وہاں پہ گھس سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججیز ہیں کوئی سیشن جج یا کوئی نیچے کی کورٹ کے تھوڑی ہیں ہائی کورٹ کے ججیز ہیں اوفیشل ریشیڈنس دی جاتی ہے ان کے اوپر سیکیورٹی ہوتی ہے باقاعدہ آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے حساب سے تو رینجرز اور پتہ نہیں کون کون پولیس اور سب یہ سیکیورٹی کرتے ہوں گے تو اندر کیمرہ بیڈروم میں جا کے کون لگا سکتا ہے تو یہ پوزیشن ہے اس وقت جیسٹس کی اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اس خبر کو اٹھا رہا ہے پاکستان میں تو میڈیا ٹوٹل ہی کنٹرولڈ ہے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ججیز کی لیٹرز کھلے عام چل رہے ہیں میڈیا وہ اٹھا ہی نہیں رہا کیونکہ منسٹرم میڈیا تو آئی ایس پی آر کے کنٹرول میں آئی ایس پی آر اپنے خلاف آئی ایس آئی کیسے لکھنے دے گی تو نہ کوئی انکر اس پر پروگرام کر رہا ہے نہ کچھ لیکن اب بلی تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ پبلک تو ان کے خلاف ہے ہی آج سے پانچ سات سال پہلے کون آئی ایس آئی اور آرمی کے گلیاں دے رہا تھا سب اس کو پاک فوج زندہ باد لیکن اب پورا پاکستان تھو تھو کر رہا ہے اس آرمی پہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کمانے کی جگہ پہ آگے ہوتے ہیں لیکن جو کام ہے ان کا سیکیورٹی دیں نہ وہ کر نہیں رہے پولیٹکس کروالو الیکشن میں ریگنگ کر کے اپنی مرضی کے ہارے ہوئے لٹے رہے ڈاکون لے کے آؤ زرداری کو پریسیڈنٹ بنا دیا شہواز شریف کو وائز پریمینسٹر بنا دیا مذہب کو بات کرنے کی ہے ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے اب یہ سالوں تم لوگوں نے کتنے موقع لیے ہیں پیپلز پارٹی پانچ بار سے فیڈرل گورنمنٹ کو رول کر چکی ہے پانچ بار سینٹر میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے نواز شریف کی چار بار یہ شہباز شریف نواز شریف کی چار بار سینٹر میں گورنمنٹ رہ چکی ہے شہباز شریف نواز شریف کی پنجاب میں پروینشل میں میرا خیال ہے آٹھ نو بار گورنمنٹ رہی ہے اسی طرح آٹھ نو بار سندھ میں پیپلز پارٹی کی رہی ہے انہوں نے کیا تقدیر بدلی ہے انہوں نے تقدیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہی کے تو رول میں سارا کام ہوا ہے اور پی جیز ہے آرمی آپ حساب کتاب میں دیکھیں تو 1988 سے جب جیاؤلک مرتا ہے اس کے بعد سے آج تک چھتیس سال ہوئے چھتیس سال میں دس سال مشرف کے نکالے ہیں تو سولہ سال ان کو ملے ہیں سولہ سال ان کو مشرف کے دس سال چھبیس سال ان کو ملے ہیں اور دس سال مشرف کے چھتیس سال چھبیس سال میں بیڑا غرق کر دیا کرزوں کے ڈھیر لگا دیے یہ نہیں کہ کرنا میں آج پھر ان کو آرمی لے کے آئیے آرمی اصل میں چاہتی کیا ہے یہی میں نے جب آئی ایس آئی والے مجھے یہاں پہ ملنے آتے تھے کہ ایم کی ایم کے الطاف حسین کے خلاف آپ پریس کانفرنس کریں ہم آپ کو ایک لاکھ پاؤنڈ دیں گے یہ وہ کئی میٹنگیں ہوئی اور میں ان سے ایک ہی میں نے بات کی میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کراچی میرا شہر ہے میرے دل کے قریبے میں وہاں پیدا ہوا ہوں میں وہاں پہ پلا بڑھا ہوں آپ کراچی کے ہمدرد کب سے ہو گئے آپ نے 1988 میں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنانے کے لیے ایم کی ایم کو گورنمنٹ میں بلائیا پھر 89 میں آپ نے ایم کی ایم کے خلاف چھوٹے لیول کا ایک آپریشن شروع کر دیا پھر 1990 میں واپس آپ کو نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا تھا ایم کی ایم کی ضرورت تھی کیونکہ ایم کی ایم تھرڈ بار لاچس پولیٹیکل پارٹی ہوتی تھی اور دونوں کی میجورٹی نہیں آتی تھی تو چلو جی 1990 میں پھر ایم کی ایم پاکستان کی پیٹریوٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا پھر 1992 میں آپ نے ایم کی ایم کی ایم کی اوپر آپریشن کیا جب آپ کو ایم کی ضرورت نہیں تھی بھرپور آپریشن کیا پچیس ہزار آدمی مار دیا پھر 1993 میں نواز شریف کی سرکار ختم کی آپ نے اب آپ کو بینظیر بھٹو کو لانا تھا پھر ایم کیم بینظیر بھٹو کے ساتھ فاروق لگاری جو کہ پیپلز پارٹی کا پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا اس کو ایم کیم سے ووٹ دلوائے پھر ایم کیم صحیح رہی پھر نائنٹی تھری میں اینڈ پہ بینظیر بھٹو نے اپریشن شروع کر دیا جب فاروق لگاری پریسیڈنٹ ایلیکٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا نائنٹی سکس تک پھر آپ کا اپریشن چلتا رہا نائنٹی سکس میں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرائی پھر نواز شریف کولا نہ تھا پھر آپ ایم کیم کو سرکار میں لے کے آتے ہو اسی ایم کیم کو جس کے اوپر آپ نے کہا کہ رو ایجنٹ ہے اور ٹیررسٹ ہے اور فلان ہے اور ڈھمکان ہے آپ نے پچیس ہزار بندے مار دی کراچی میں پھر نائنٹی سکس میں نواز شریف کی حکومت بن گئی سب کچھ ٹھیک ہو گیا نواز شریف کا پریسیڈنٹ الیکٹ ہو گیا اب آپ کو ضرورت نہیں تھی آپ نے پھر ایم کیم پہ اپریشن شروع کیا حکیم سعید کو مار کے پھر نواز شریف کا اٹھایا گیا مشرف آیا مشرف آیا تو مشرف کو تو بے نظیر سپورٹ کر رہی تھی نا نواز شریف دائرے پھر ایم کیم کی ضرورت پڑی پھر دس سال آپ نے ایم کیم کو مزے سے پوری پاور دے کے سرکاریں کرائیں پھر آپ اپریشن کیا اب دوہزار سولہ میں آپ آ کے مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اب ایم کیم غدار ہے تم پریس کانفرنس کرو کہ رو سے پیسے لیتے تھے اور میں انٹرنیشنل کام دیکھتا تھا یہ وہ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کراچی شہر کے سب سے زیادہ ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں اگر ایم کیم خراب ہے غدار ہے رو ایجنٹ ہے فلان ہے ڈھمکانے تو ایک ہی بار میں ختم پھر اب ہر بار اس کو جب ضرورت ہوتی آپ نے دیکھا الطاف حسین کو نکال کے باقی جتنے میلے چمیلے تھے ان کو ایم کیم کو سرکار نے ان کر لیا بھئی سپوز ایم کیم کے ٹیروریسٹ ہیں انڈیا ٹریننگ لینے جاتے تھے یا افغانستان جاتے تھے یا ایکس وائز ایٹ کہیں بھی جاتے تھے ٹریننگ لے کے آتے تھے نا کراچی اگر ان کے بیان کے مطابق آئی ایس آئی کے بیان کے مطابق کون ان کو ہینڈل کرتا تھا الطاف حسین تو لندن میں بیٹھے تھے نا یہی لوگ تھے نا جو آج ایم کیم سرکاری ایم کیم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی لوگ ریسیب کرنے جاتے تھے بقول انہی کے اوپر کیسز بھی بنے تھے آج یہ سب سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے لوٹ رہے ہیں ایک الطاف حسین گدارے باقی یہ سب دودھ کے دھولے ہیں اس پہ میرا انکہ جگڑا ہوا پھر آئی ایس آئی والوں سے یہی لندن کی سنٹر لندن کی سڑک پہ پھر میں نے ان کو خوب سنائی پھر وہ چلے گئے اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی کبھی کونٹیکٹ نہیں ہوا صرف جب میرے بھانجے کو اٹھا کر لے گئے تھے آج سے تین چار سال پہلے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ میرے قریبی رشتے دار تو میری بڑی بہن کے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے تھے مجھے اخبار سے پتا چلا کہ کراچی سے رو ایجنٹ گرفتار تب مجھے اسلام آباد کے نمبر سے واتس اپ پہ فون آیا تھا کہ آپ کا بانجا ہمارے پاس ہے تو میں نے کہا بانجا میرا ہے بندہ آپ کا ہے پاک فوج زندہ باد والا ہے وہ میرے سے نہ کونٹیکٹ میں نہ کچھ ہے آپ تو اتنی بڑی ایجنسی ہو بلہ نہیں میں آئی ایس آئی کا نہیں ہوں میں تو وکیل ہوں سرکار کا وکیل ہوں تو میں نے کہا یا رب سرکار میں آئی ایس آئی نا خیر تو یہ ہے ان کی سٹوری تو عزیز دوستوں پاکستان کی جسٹس سسٹم پہ ایک زبردست حملہ ہوا ہے اور مطلب بتا نہیں سکتا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ اب انٹرنیشنل جو کانسل آف جیوریسٹ ہے انٹرنیشنل کانسل آف ججیس ہے یونیٹیڈ نیشنز کا جو راپورٹر آن جسٹس ہے رائٹ ٹو جسٹس ہے اس طرح دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ارون کیجریوال کے اس کے اوپر تو فورا آ جاتا ہے جرمنی تو فورا آ جاتا ہے اب ذرا کوئی آئے نا اپنے بچوں گڑا پاکستان کی حرکتوں پہ کوئی آ کے بتائے نا کہ بھائی کیا ہو رہی ہے اس حد تک اس حد تک جب ایک ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج محفوظ نہیں اپنے بیڈروم میں تو ہم پاکستانی کی کیا حالت ہوگی یہ نپنسک لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں مجھے حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا امرجنسی میٹنگ بلائی گئی جس میں شباز شریف آسی منیر سارے منیسٹر سارے آئی ایس آئی ایم آئی آئی ایس پی آر جنرلز سارے منیسٹر سب بڑی میٹنگ امرجنسی کیا امرجنسی ہے پانچ چائنیز مر کیسے گئے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس پہ ڈسکشن کرنا ہے کہ پانچ چائنیز کی زندگی زائع کیسے ہوئی ابے حرام خوروں ہزاروں پاکستانی مر رہے ہیں ہر مہینے یہ پچھلے ایک مہینے میں کوئی آٹھوہ یا نوہ بڑا اٹیک ہے کبھی پاکستانی کے مرنے پہ تو کوئی امرجنسی میٹنگ نہیں بلائی پاکستانی کی جان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے پانچ چائنیز مر گئے چائنیز کا ڈنڈا چلا ہے تو اب وہ چائنیز کیسے مر گئے اس پہ انکوائری ہوگی اور جنہوں نے کیا آیا ان کو ہم سخت سبق سکھائیں گے ہم آخر وقت تک دہشتگردی سے لڑیں گے بڑی بڑی باتیں کر لیں تم لوگ سارا افغانستان سے یا بھارت سے کیا جنگ کرو گے تم لوگوں کو گھر میں گھس کے مار رہے ہیں یہ تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے ملیٹنٹس وہ ملیٹنٹس جو تم کشمیر کے لیے پیدا کر رہے تھے وہ ملیٹنٹس جو تم افغانستان کے لیے پیدا کر رہے تھے یہ سارے پاکستانی ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہوں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہوں چاہے وہ آئی ایس آئی ایس دائش خوراستان کے ہوں دیکھیں آئی ایس آئی ایس دائش خوراستان کا سارا مدہ جو رشیہ پہ اٹیک ہوا ہے اس کا پاکستان کہہ رہا ہے افغانستان سے ہوا ہے وہ بھائی صاحب افغانستان کی سرکار کے اسٹیٹمنٹ ریکورٹ پہ موجود ہیں پچھلے دو سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں مسلسل پاکستان سے کہ تم یہ دائش خوراستان کی سپورٹ بند کرو تم نے یہ دائش خوراستان ہمارے ملک میں چھوڑے ہوئے ہیں افغانستان میں جو ہمارے ملک میں دھماکے کروا رہے ہیں پاکستان شو کر رہے ہیں کہ افغانستان کہیں امریکہ راشیہ یورپ وغیرہ بچے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا ستیہ ناس تو اب ایسا ہوگا یہ چائنہ کے بندے مار کے چائنہ کو تو غصہ دلا دیا ہے اب چائنہ کے جو پروجیکٹس چلا رہا ہے چائنہ ان کو چلانے کے لیے سیکیورٹی کا خرچہ کتنا بڑے گا اب آپ یہ دیکھو اور یہ آئیسولیٹر اٹیک نہیں ہوگا بلوچستان میں مجید بریگیڈ بلوچستان لیبریشن آرمی کا ایکٹیو ہے اسود نیول ہیڈکوارٹر تربت پہ حملے کر چکا ہے تین اتنے بڑے جب یہ آرمی کی چوکیوں پہ جا کے حملے کر رہے ہیں تو ان چائنیس انجینئرز کی اب حمد کیسے ہوگی کہ یہ آگے آکے کام کریں گے پاکستان کہہ رہا ہے اس میں تھرڈ پارٹی انبولڈ ہے اور ہم جانتے ہیں کونے ان کے ذہن میں ظاہر ہے راہ ہے راہ سادش ہے لیکن اصل میں پاکستان کو بھی پتا ہے کہ ڈونل لور نے اسسسٹن سیکریٹری آف اسٹیٹ کانگریس ہیئرنگ میں صاف کہا تھا کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ سیپیک پروجیکٹ اور ایران گیس کی لائیں پائپ لائن ہمیں قبول نہیں ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو پھر دو اور دو چار جمع کر لو کون کروا رہا ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے تو عزیز دوستوں یہ ہے سیچیویشن گیس پائپ لائن کی بھی بات نکلی ہے تو کل یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ریگولر بریفنگ ہوتی ہے اس میں وائس آف امریکہ نے سوال کیا کہ آپ پاکستان پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے لیے امریکہ سے اجازت مانگے گا کہ وہ اس کو یہ کرنے کی اجازت دے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے تو میتھیو میلر جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے ہم پاکستان کو صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ آور نہیں کیا ختم نہیں کیا تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ ٹریڈنگ پہ پابندی ہے اور اگر ایران کے ساتھ ٹریڈنگ کی اور گیس کی پائپ لائن کو آگے بڑھایا تو ہم پاکستان پہ سینکشنز لگا دیں گے یہ ہم کھلے الفاظ میں پاکستان کو بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں تقریباً چار ہزار میگا وارٹ کی کلین انرجی پروڈکشن کے اوپر کام کیا ہے ہم گرین الائنس کے ذریعے کلائمٹ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ملکل کام کر رہے ہیں پاکستان کے پانی کے انتظام کلائمٹ فرینڈلی اگری کلچر اور رینیویبل اینرڈی کے ڈیپارٹمنٹ میں امریکہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس لیے ایران گیس پائپلائن کو بند کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران تو انٹرنیشنل ٹریبینل میں جائے گا آر بیٹری ٹریبینل میں جائے گا کہ ہم نے تو اپنے حصے کی پائپلائن بنا لی بورڈر تک اب پاکستان نہیں بنا رہا تھا پاکستان کو اس وقت ہر طرف سے موں کی کھانی پڑھ رہی ہے امریکہ بھی پاکستان کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے میں نے کل ڈیٹیل میں ویڈیو بتائی تھی بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کس طرح ٹائٹ کر رہا ہے اسکرو پاکستان کے وہ آپ لوگوں نے دیکھی نہیں زیادہ لوگوں نے لیکن بہرحال وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو یہ چیزیں بتائیں اب اس پہ ڈون اخبار نے اپنے ایڈیٹریل میں لکھا ہے کہ پاکستان فورین انویسمنٹ کو دعوت دے رہا ہے لیکن فورین انویسمنٹ آئے گی کیسے جب آپ کے اپنے فوجی آپ کے اپنے نیول ہیڈکوارٹرز میں سیف نہیں ہے جب آپ کے اپنے فرینٹ چائنیز یہاں پہ اتنا پیسہ لگا کہ آپ کے لیے کام کرنے آ رہے ہیں آپ کے ادھر پاور پروجیکس کوئی انویسٹر کیوں آئے گا انویسٹرز کے پاس دنیا بھر میں جگہیں موجود ہیں جہاں پہ وہ اچھا انویسمنٹ کر کے سیف بھی رہ سکتا ہے اور پروڈکشن بھی ہوتی ہے پاکستان کا تو لیگل سسٹم بھی اتنا خراب ہے کہ یہاں پہ انویسٹرز کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ ہے نہیں عزیز دوستوں ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیٹرولیم ڈیلرز مارجن بڑھایا جائے اس لیے کہ پاکستان میں آدھے سے زیادہ پیٹرول تو اسمگل پیٹرول اور ڈیزل بھی کرائے تو جب اسمگل پیٹرول اور ڈیزل بھی کرائے تو پھر ہمارا فیفٹی پرسنٹ بزنس ختم ہو چکا ہے اور یہ ہے کہ ہماری انویسمنٹ فیل ہو رہی ہے اور ہم لیگل بزنس کرتے ہیں لیکن زیادہ تر پیٹرول پمپ ہیں وہ اسمگل پاکستان آرمین جو اسمگل کرتی ہے ڈیزل اور پیٹرول وہ خرید رہی ہے تو ہمارا دھندہ بہت خراب چل رہا ہے تو پلیز ہمارا مارجن بڑھایا جائے ورنہ ہم ہرطال کریں گے تو دوسری طرف آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چوبیس میں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پیٹرول پہ سیل سٹیکس لگانا ہوگا پیٹرول پہ سیل سٹیکس لگانے کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت اور بڑے گی پیٹرولیم ڈیلرز اسیسیوشن کے مطالبے کے مطابق مارجن بڑھانے سے پیٹرول کی قیمت اور بڑے گی پاکستان کا ستیاناست سوا ستیاناست ساڑھے سوا ستیاناست ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور اب خاص طور پہ ججز نے جو آرمی کے بارے میں یہ خط لکھ دیا ہے اس کے بعد یہ چھے ججز تو گئے کام سے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پاورز کا کیا رول رہتا ہے اس سلسلے میں عزیز دوستوں تھنکیو بری مچ فور آل یور سپورٹ کائن لے کیپ سپورٹ